بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سب کچھ آپ نے تھامنیل پہ دیکھ لیا ہوگا سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے بظاہر تو یہ ایک ہی سٹوری ہے بہت سارے تانے بانے مل رہے ہیں بہت سارے ڈارٹس مل رہے ہیں بہت ہی اہم بات ہے خاجہ آصف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیوں بیان دیا اس موقع پر اس کی وجہ کیا تھی اسی دوسری بات یہ ہے کہ جناب بلاول صاحب اچانک لندن روانہ ہو گئے ہیں یہ کیا چکر ہے تاہر اشرفی صاحب مولانا تاہر اشرف صاحب وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی یہ کیوں اچانک یہ کیوں ایسا کیا گیا کیا چکر ہے کیا خطرات لاحق ہو گئے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے اس کی اندرونی کہانی ہے جناب اور جناب اب یہ چونکہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسے انٹرنیشنل سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی اتنی موفمنٹ بہت تجربہ کار کھلاڑی ہیں بہت تجربہ کار کھلاڑی ہیں اپوزیشن کے ایسے نہیں ہے کہ وہ اچانک سے اتنے متحرک اور جارہانہ متحرک ہو گئے ہیں یہ اہم ترین ویڈیو ہے جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہ میرے دوسرے یہ سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں آپ ٹویٹر پہ فیس بک پہ مجھے جلدی سے جوئن کر لیجئے جناب سروے کروانا ہے میں نے پہلے اس سروے کا تعلق ہے اسی ویڈیو کے ساتھ میں بتاؤں گا کیوں تعلق ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے اسی ویڈیو کے ساتھ یہ بہت ہی اہم سروے ہے اور میں یہ بتاتا جاؤں کہ جب بھی میں سروے کہا کروں تو کائنڈلی آپ اسی یوٹیوب کے کامنٹس میں اسی چینل کے زین نیوز کے چینل کے کامنٹس میں اسی ویڈیو کے کامنٹس میں سروے دیا کریں پلیز مجھے آپ نے ویڈس ایپ پہ نہیں بھیجوانا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ویڈس ایپ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈس ایپ پہ اس سروے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس سے میں پرسنٹیج نکالتا ہوتا ہوں وہ سب کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے ویڈس ایپ پہ سروے کا ریزلٹ نہیں بھیجوانا اپنی رائے سروے کے بارے میں ویڈس ایپ پہ پلیز نہ بھیجوائیں بلکہ اسی ویڈیو کے کامنٹس میں دیں سروے یہ ہے کہ نون لیگ چونکہ ان کے صدر ہیں شباز شریف صاحب وہ اب اندر چلے گئے ان نیب کی حراست میں ہیں اس لیے اب قائم مقام صدارت نون لیگ کی یہ قائم مقام صدارت ہے وہ کس کے پاس جانی چاہیے کیا وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جانی چاہیے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب کے پاس جانی چاہیے وہ احسن اقبال صاحب کے پاس جانی چاہیے یا وہ خاجہ عاصف کے پاس جانی چاہیے یہ چار نام آپ کو میں نے دے دیئے ہیں آپ نے سروے میں بتانا ہے کہ نون لیگ کی قائم مقام صدارت یعنی نون لیگ کی قائم مقام صدر کون ہونا چاہیے یا کون ہونی چاہیے یہ آپ نے سروے بتانا ہے اسی ویڈیو میں آجائیں جناب خاجہ عاصف صاحب نے عاصف علی زرداری کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے آج بھی عاصف علی زرداری پر تحفظات ہیں جناب انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے اور جو ان پر تحفظات ریزرویشن شو کی ہیں یہ بیان اس موقع پر کیوں آیا انسان سوچتا ہے نا ہر ایک چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا یہاں تو ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے لوگ تو سن لیتے ہیں بیان ہو جاتا ہے لیکن صافی ایک تجزیہ کار ایک تجزیہ نگار وہ سوچتا ہے جناب کی یہ کیا ہے یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے نا بہت ایک جو سیاسی گروہ ہوتے ہیں یہ بیان اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا ہے یا دلوایا گیا ہے یہ بھی کوششن ہے بھائی ٹھیک ہے نا اچھا یہ عام طور پر یہ سوچا جا رہا تھا میں نے خود بھی کہا تھا بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا کہ پیپرز پارٹی کہیں یو ٹن نہ لے لیں کہیں یو ٹن لے لے گی یہ پی ڈی ایم سے یا پوزیشن کی تحریک سے وغیرہ کیونکہ ان کے پاس آل ایڈی سیند کی حکومت ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے لیکن اب تو کچھ باتیں مختلف آ رہی ہیں اب تو نون لیگ کے اندر جو دوست نمار لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر جو دوست نمار دشمن ہیں وہ تو پی ڈی ایم یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے پوزیشن کی اس کی پیٹھ میں چھرا گھوپ رہے ہیں اور لوگ خود کہہ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی نون لیگ کے اب میاں صاحب کا کیا ریسپانس آیا اس پر میاں صاحب کا ردعمل کیا آیا ہے میاں صاحب نے کہا ہے کہ ایسی باتوں سے دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں سے دل دکھتا ہے جب دل زخمی ہو تو دل دکھتا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ یہ بیان ایسے بیانات نون لیگ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تو میاں صاحب نے چھترول کر کے رکھ دیا خواج عاصف کی میاں صاحب نے کہا ہے کہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیانات کوئی نون لیگ کی پارٹی پالیسی نہیں ہیں عاصف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور عاصف علی زرداری صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہیں یہ میاں صاحب نے وضاحت دی ہے ان کو معلوم ہے بھائی ایسے کرٹیکل موقع پر اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو اپوزیشن کے اتحاد میں درانے پڑیں گی میاں صاحب نے دیکھیں جو اے پی سے میں تقریر کی جب بلوچستان کا ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے آسم سلیم باجبہ کا ذکر کیا حالانکہ زرداری صاحب وہاں ویڈیو لنک پہ موجود تھے زرداری صاحب اس بلوچستان والے چیکر میں برابر کے شریک تھے ملویس تھے خود تقریریں کرتے رہے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں تو حکومت تو گرائی ہی زرداری صاحب نے تھی ملوچستان کی لیکن میاں صاحب نے صرف اس تقاضے کی بنیاد پر کیا پوزیشن کے اتحاد میں دران نہ پڑے وہ ذکر نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا اس کے علاوہ کل جو تقریر کی میاں صاحب نے ایک آج بھی وہ کرنے والے ہیں اور آج کی میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ چند گھنٹوں میں جیسے ان کی سپیچ ہو جاتی ہے وہ بھی دھواندار قسم کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ تقریر جب ہوگی تو اس سے بھی شاید ہو سکتا ہے دھواندار ہو اگر یہ تقریر ہوتی ہے ویڈیو لنک پہ جو کہ ابھی تک تو ہے یہی پلین تو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو بہت بڑے لوگ زیادہ لوگ ہوں گے ان کی ورکنگ کمیٹی کا ہے اس میں تو نعرے بھی لگیں گے اور بہت کچھ ہوگا تو میاں صاحب نے جب کل کہا کہ انیس سو بہتر میں جب وہ ہمارا خاندان اور اس طرح سے سندکار اور عربوں کا کاربار تھا اور گھوٹو صاحب کا ذکر کیا انہوں نے نیشنلیزیشن والی پالیسی کا ذکر نہیں کیا کہ نیشنلیزیشن کرا کے تو ہماری ملوں کو قبضے میں لیا گیا حکومتی سٹیٹ کے ریاستی قبضے میں لیا گیا اور ریاست ریاست نہتھیا لیے اور نیشنلیزیشن پالیسی کے پہلے وہ کہا کرتے تھے تو دیکھیں میاں صاحب بہت ہی تو یہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب پیپس پارٹی کا اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریسپانس آئے گا ردعمل آئے گا کچھ تو ردعمل آیا بھی ہے کمر زمان قائرہ صاحب کا اور انہیں کہا ہے وہی کہ جی ماضی کی باتوں کو تنا کورے دیں اور اس طرح سے تنا کریں اور ہم اگر ماضی کی باتوں میں جائیں گے تو پھر تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ وغیرہ لیکن میری جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہے کہ جس نے بھی بیان دیا یا مبینہ طور پر جس نے بھی بیان دلوایا ان کو مایوس ہی ہوگی کیونکہ پیپس پارٹی اس طریقے کا اتجاج نہیں کرنے لگی خاج عاصف صاحب کے بیان پر ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ خاج عاصف صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ کیوں دیا ہے یا مبینہ طور پر کیوں ان سے دلوایا گیا ہے اور مبینہ طور پر کس نے دلوایا ہے یہ اندر کی خبر ہے جناب پیپس پارٹی والے نے کہا ہے کہ ہم درار نہیں آنے دیں گے میاں صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسے موقع پر آپ ایک بیان آیا نہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا ایک بات ہے نا خاجہ آصف صاحب جنہوں نے شاید اپنا اقامے کی وجہ سے وہ میاں صاحب کا تو بنتا ہی نہیں تھا نا وہ صورتحال کے جو مطلب انہوں نے لیکن ان کا تو بنتا تھا ان کو تو جس نے بچایا جب بچوایا وہ تو سب کو کس کو نہیں معلوم لیکن اس کے بعد خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشن کی رات ان کی جناب جنرل باجوا صاحب کو اور کہا کہ جناب یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر زیادتی نہیں ہوئی میرے ساتھ پوری پارٹی کے ساتھ ہو گئی لیکن خاجہ صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی تو خاجہ صاحب میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں نون لیگ کے نون لیگ کے دوستوں میں نون لیگ کے جو ہے نا رہنماؤں میں اور بہت سارے مطلب اس طرح کے ذرائع جو بہت ہی کلوزڈ سرکل ہیں تو ان کو بھی بہت ساری ریزرویشنز ہیں خاجہ صاحب کے اوپر تو خاجہ صاحب میرا خیال ہے اپنی کریڈیبلیٹی اپنی ہی جماعت میں بہت تیزی سے لوز کر رہے ہیں یہ اندر کی خبر ہے اب ایسے موقع پر ایک بیان دینا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن روانہ ہو گئے وہ براستہ دوبائی گئے ہیں جناب لندن اہم ملاقاتیں کریں گے اچھا آپ کے جب بھی میں نے کہا کہ لندن روانہ ہو گئے تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئی ہوگی کہ جناب میاں صاحب سے تو ملاقات ہوگی definitely ہوگی اطلاعات اب تک یہی ہیں کہ میاں صاحب سے بہت تفصیلی ملاقات ہوگی بلاول صاحب کی ٹھیک ہے اچھا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا جو قیام ہے وہ کچھ طویل ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ جو کوئٹہ والا گیار اکتوبر کا انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے پی ڈی ایم نے پوزیشن نے اس میں بلاول صاحب واپس تب تک نہ آسکیں اور کچھ قیام طویل ہوگا بھائی یہ جو قیام طویل ہوتا ہے اگر انہوں نے صرف نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہوتی دارڈس ملائیں میں آپ کو بتانے لگاؤں بہت اہم اہم خبریں جو انہوں نے صرف اگر نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنی ہوتی وہ تو کر کے ایک ہفتے کے اندر وہ دو چار روز میں وہ واپس آ جاتے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی حساب کتاب ہے کچھ اور بڑی اہم ملاقاتیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ بتاؤں گا نا اب اس کی سمجھ ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ نہ پوچھا کریں نا حسین نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے بیٹے نواز شریف صاحب کے صاحبزادے وہ امریکہ روانہ ہو گئے زرہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ زرہ ڈارٹس ملاتے ہیں حسین نواز شریف صاحب امریکہ روانہ ہو گئے جناب بلاول صاحب لندن روانہ ہو گئے جناب وہاں پہ متحرک ہیں انتہائی نواز شریف صاحب متحرک ہیں اچھا میری ویڈیوز گواہ ہیں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری اور جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں الحمدللہ وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں متعدد ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ انٹرنیشنل سپورٹ عالمی سپورٹ چائنہ کے حوالے سے ہو اب کچھ خبریں مغرب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کچھ عرب ممالک کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں تو یہ بڑی اہم ملاقاتی ہیں جناب یہاں پر بھی کچھ لوگ وہ تو اب کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ کچھ سفارت خانے جناب متحرک ہو گئے ہیں اور اپوزیشن کے حق میں ہو گئے ہیں متحرک اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں بہت سارے اہم سفارت خانے ہیں وہ تو اب کہہ رہے ہیں آپ میری دو مہینے پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ عالمی سپورٹ ہے اور کیوں ہے آپ خود دیکھیں نواز شریف صاحب تقریباً ایک سال پہلے گئے وہ پچھلے نومبر میں گئے اب یہ اکتوبر آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو ایک سال تقریباً ہونے کو ہے ملاقاتیں جاری تھیں جناب میں وقتاً فقتاً بتاتا رہا میں نے مختلف ملاقاتوں کا بھی بتایا میں نے سعودیہ کی ملاقاتوں کا بھی بتایا ٹھیک ہو سمجھ آگئے نا میں نے ویڈیو کی تھی نا اس پہ نا اور کافی عرصہ پہلے سے بتا رہا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب کے بیانات کا بھی حوالہ دے کے کہ وہ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں بھائی نواز شریف صاحب کا ایک ایکسپوئیر ہے کون نہیں مانتا ہر کوئی مانتا ہے کہ ایکسپوئیر ہے اب یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی سامنے مانتے ہیں کوئی پسپردہ مانتے ہیں مانتے سارے ہیں ان کا ایک تجربہ ہے ان کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کا ان کو ہنا رہتا ہے وہ اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے بھائی بہت ساری اندر کی خبریں ہیں جی ہاں اور ایسے اچانک متحرک نہیں ہو گئے اچانک اچھا ایک تو متحرک ہوئے ہیں دوسرا جارحانہ طور پر متحرک ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا احساسہ ہے وہ ادھر پاکستان میں ہیں یہاں ہیں ان پر اس طرح کی پرابلمز آ سکتی ہیں اور اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے ان کو مسائل میں لائے جا سکتا ہے تو پھر آپ خود بتائیں انہوں نے جس پوائنٹ پر جب اپنی لابنگ کمپلیٹ کر لی جب اپنا بہت کچھ اس کے بعد بولیں آپ یہاں پر بولانا صاحب بہت متحرک ہو گئے ہیں اچھا آپ نے نوٹ کیا دارس ملاتے ہیں دارس آپ نے ملانا ہے بھائی میرے ویورز جو ہے نا بہت سمجھدار ہیں بھائی مجھ سے تو کائی گونہ زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ دارس آپ نے ملانے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہمیں پتا ہے کہ جب یہ کچھ عرصہ پہلے پہلے والے ڈی جی آئیس پی آر صاحب وہ ایک ایک لفظ پہ یہ فنان کے خلاف کیوں چلا دیا ہے یہ وزیر آدم کے خلاف کیوں چلا دیا ہے یہ کیوں کر دیا ہے گواہی دیں گے بھائی سارے کے سارے ٹھیک ہو گیا نا اب یہ وہ کرتے تھے آج اگر ایک ٹی وی پر مولانا عبدالغفور صاحب کہہ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور وہ جرنل باجوا صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ مداخلت نہ کریں ایک لفظ تک نہیں کٹا کچھ میوٹ نہیں ہوا ذرا ڈارٹس تو ملاتے ہیں آگے چلیں باتیں بہت ساری ہیں بھائی مولانا صاحب یہاں متحرک ہوتے ہیں مولانا صاحب تو انتہائی جارہانہ رویہ ہے مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہوا ہم آپ کے ساتھ کریں گے اب ایک ایشو ہے آ رہا ہے کہ مولانا صاحب تو خیر بہت ہی انگشسلی اس کو لیڈ کرنی کے لئے تیار ہے نا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار لیڈ کس نے کرنا ہے ذرا ابھی تک تھوڑا ساتھ زبزب کا شکار ہے اس وجہ سے کہ جب یہ پتا چلا نا کہ جناب یہ جو ہے نا ویسٹ قبول نہ کرے شاید یا امریکہ قبول نہ کرے یا شاید کوئی اور نہ قبول کرے کچھ لوگ مغرب اپنا چلیں عرب ممالک تو شاید قبول کریں یا شاید چائنہ یا شاید باقی لوگ کہ کہیں یہ تحریک مذہبی نہ پان جائے سیاسی کی بجائے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں در دوسری خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی آتا ہوتا ہے رشرفی صاحب والے پر ٹھیک ہو گیا نا مولانا صاحب نے اسطیفوں پر مسلسل زور دے رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسطیفے دیں جناب وہ اس وجہ سے اسطیفوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اسطیفے دے دیں گے تو پھر تو اپوزیشن نے کشتیاں جلا دینی ہے نا پھر تو جناب ٹھکا 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 ٹھک لیکن پیپرس پارٹی کے بارے میں جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے بیجار وہ اتنی جارہانہ کیوں نہیں بھائی اپوزیشن کی ایک چال ہے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے جارہانہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ گورنر راج لگ جائے ہو سکتا ہے کہیں اور کوئی معاملہ ہو جائے تو چونکہ ہم نے اب لاسترم یاد ہے نا مولانا صاحب نے کراچی سے اس وجہ سے جلوس کی قیادت کی تھی کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا پیپرس پارٹی نے الٹا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور کہاں تک آپ کو کوئی یہ رفتار نہیں کرے گا اب سمجھ گئے ہوگے آپ ٹھیک ہوگی نا پالیسی ڈار صاحب نے ملانے میں اشارے کر کے آگے جاؤں گا اب جناب مولانا صاحب نے جب اسطیفے مانگے ایک دو دن پہلے فون کر کے جب وہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مولانا صاحب کی فون پر بات ہوئی ہے یہ اے پی سی کے بعد کی بات ہے جب اسطیفے اسطیفوں پر اصرار کیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بالکل اسطیفے مل جائیں گے مولانا صاحب آپ تھوڑا سا صبر رکھیں جیسے ہی وقت آتا ہے تو اس کے اب اطلاعات یہ بھی ہیں آج ساری بریکنگ ہی بریکنگ ہوں گی نواز شریف صاحب نے انتہائی اہم مشورے کے لیے اپنے پارٹی کے اہم رانماؤں کو بلا لیا ہے لندن ہو سکتا ہے چند روز میں یا کچھ ہفتے ہفتے ایک دو ہفتوں میں وہ روانہ ہو جائے وہاں پر اور ایک کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ایک پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے اور اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپ رہے ہیں ان کو نہ ہی بلائیں تو بہتر ہے آگے کچھ نہیں کونگا آگے چلے آگے چلے بہت ساری باتیں ہیں اب میں نے بتایا تھا نا کہ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں اور وہ آپ نے دیکھا ٹھیک چلے میں مبوبہ یہ نہ تو چلے میں بات ہی ان نظر میں کہہ دیتا ہوں میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی شباہ چریف صاحب کے وقت اور آفظہ داری صاحب سے ان کے وقت اچھا اسی طرح سے اب کچھ عرب ممالک کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں اسی طرح سے اب کچھ مغربی ممالک کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں اسی طرح سے حسین نواز شریف صاحب کا امریکہ جانا اچانک ادھر سے بلاول صاحب کا وہاں لندن پہنچنا اور ادھر سے حسین نواز شریف صاحب کا امریکہ جانا تو کیسے سارے دارٹسوں ملائیں نا تھوڑی لابنگ شابنگ ہوتی ہے نا بھائی ایسے میں اچانک کیا ہوا یہاں پر مولانا تاہر اشرفی صاحب کو معاملہ خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی بنایا گیا بتایا جا رہا ہے ابھی ابھی وہ تازہ تازہ سعودیہ سے واپس آیا یہ جا رہا ہے کہ کسی نے خان صاحب کے کان میں چکے سے سرگوشی کی ہے کہ تاہر اشرفی صاحب کو بنا دیں یہ بڑا قریب ہیں ان کے مطلب شاہی خاندان کے اور یہ آپ کے انہیں مشکلات بڑی کم کرے گا وہ ہوتا ہے جناب دوپتے کو جب تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو پھر ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں حالانکہ ان فیصلوں پر بڑی آپ کو پتہ ہے تنقید ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں نے تنقید کی ہے اس فیصلے پر آپ یقین کریں خان صاحب کے سپورٹرز ووٹرز نے بڑی تنقید کی ہے کہ یار یہ کیا ہوا کہتا ہے رشنوی صاحب کو جو ان کی ماضی کی پالیسیز رہی ہیں جس طریقے سے ان کے جو نظریات تو وہ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے نظریات ان کے بقول وہ کہہ رہے تھے کہ ماضی کے ان کے نظریات میں نے کہا ماضی والی چیزوں پہ تو ویسے وہ یوٹا لے چکے ہیں ماشاءاللہ عظیم لیڈر بن چکے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا مولانا طہرشبی صاحب سمی الحق گروپ کے بھی مولانا سمی الحق گروپ کے بھی ایک بیان دیا جس میں مولانا فضرمان صاحب کو للکارا بھی ہے انہوں نے اچھا خیر یہاں پر تو خیر ان کی گراؤنڈ پہ اگر وہ والی تو وہ نہیں ہے صورتحال کے ان کے پاس اتنے لوگوں مولانا صاحب مولانا فضرمان صاحب کے پاس تو بہت لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اس طریقے سے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وزیراعظم صاحب نے ایسا کیوں کیا بھائی وزیراعظم صاحب کو پکی اطلاعات ملی ہیں انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ سر اب یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی اب یہ مسئلہ تھمے گا نہیں اب یہ کچھ اور چکر ہے کچھ انٹرنل ایکسٹرنل چکر دونوں ہی مل گئے ہیں اب یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی اب ذرا اب اسی اسی حوالے سے اسی دوران کسی نے وہ سرگوشی بھی کر لی کہ جناب مولانا طاہرہ شفی صاحب کو بنا لیں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے میں آپ کو بڑی مزے کی ایک چیز بتاؤں بہت ہی زبرداس کی سمگا یہ نہیں ہے کہ ثیر خان صاحب جناب ایسے موقعوں پہ یہ کوئی آم پالٹیشن دھوکہ کھا جاتا ہے یہ اتنی مزے کی سٹوری ہے آپ کو یقین کریں آپ ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گی مجھے ایک ریٹائر جنرل صاحب نے بتایا تھا کافی عرصہ پہلے ٹھیک ہے نا اچھا بڑی مزے کی سٹوری بتایا میں نام نہیں بتاؤں گا ان کا ان نے کہا کہ جب مشرف صاحب تھے تو ایک شخص تھا اور وہ ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ جی سعودی عرب کے وہ بہت زیادہ قریب ہیں خیر اشرفی صاحب قریب ہیں بھی سہی لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں تو جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئے تھی ابھی یہ انتخابات بھی نہیں ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ یہ بڑی مزے کی بات ہے تو ان نے کہا کہ کسی نے کہا کہ مشرف صاحب سے کہ جناب اس کو آپ جو ہے نا اپنے ساتھ بھی لالیں ٹھیک ہے نا اور جناب جو ہے نا یہ آپ کا وہاں بڑے تعلقات ہیں ان کے جناب شاہی خاندان کے ساتھ اور بڑے اس طرح کیا سے ہیں ان نے کہا میں بھی تھا خود اس وقت میں سرویس میں تھا تو کہتے ہیں کہ جب سارے گئے وہاں پر تو ان صاحب کو بھی ساتھ لے کے گئے اور یہی چرچہ تھا کہ ان کے تو بڑے تعلقات ہیں اچھا اس دوران کیا کیا انہوں نے اپنے فوائد لے لیے کچھ ان کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا فوائد انہوں نے کہا کہ ایک آرمی میڈیکل کالج میں ان کی پتہ نہیں کوئی عزیز تھی بیٹی تھی بھتی جی تھی جو بھی تھی ان کا ایڈمیشن بھی ہو گیا وہ بھی چھے مہینے سال گزر گیا تو پھر جب سعودی عرب کا ٹرپ آیا جب ویزٹ آیا سرکاری مشرف صاحب گئے باقی بھی بہت سارے لوگ ساتھ گئے ان صاحب کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں ان کو آگے آگے کیا کہ جناب یہ ظاہر ہیں ان کے تعلقات ہیں تو یہ پھر تعلقات میں جو ہے نا اس طریقے سے گرم جوشی اور سارا کو یہ وہ کریں گے اس طریقے سے مطلب یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ٹھیک جب وہاں گئے تو پتہ یہ چلا وہاں سے کہ جی یہ بندہ تو خود سعودی عرب کو مطلوب ہے یعنی کہ وہ تیرے کوئی پٹھا کام کر کے یہ نصہ ہوا ہے پتلی گلی سے نکل آیا ہے پاکستان اور یہ تو مطلوب تھا کہتے ہیں بڑی مشکل سے جان بچائی اور یہاں جب آئے تو مشرف صاحب بڑے غصے میں تھے اور کہا کہ یار یہ مجھے کس نے غلط گائیڈ کر دیا اس بندے کے بارے میں یہ تو وہاں مطلوب تھا یہ تو وہاں اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے یا وہاں ہماری عجیب بحزتی ہو جاتی کہ ایک بندہ ہمارے ذات گیا ہو وہاں پہ وہ گرفتار کر لیں تو کبھی کبھی میرے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ اہم حلقے میں نے کہا نا کہ یہ ٹوکری یہ جو میں نے کہا نا کہ اطلاعات ہیں کہ یہ ٹوکری اب مودی نہیں ہوگی یہ وزیراعظم صاحب کو اطلاعات مل چکی ہے اسی وجہ سے تو مولانا تیارہ شروع صاحب کی انٹری ٹھیک ہوگیا نا اسی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی بہت اہم حلقے بھی پریشان ہیں اطلاعات ہیں بھائی ذرائع سے اطلاعات ہیں جو ملتی ہیں تو ہم بھی آنس لئے آپ تر پوچھا دیں یعنی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کپتان پریشان نہیں ہے بلکہ کنٹرول ٹاور بھی پریشان ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں نون لیگ کے اندر بڑی بیعث چل رہی ہے اور میں نے کہا تھا نا کہ میرے سروے کا اس سے تعلق ہے بڑا اہم اور وہ بیعث یہ چل رہی ہے کہ شواز شریف صاحب جو اندر چلے گئے اب قائم مقام صدر کون ہو تو مریم نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ہوں کیونکہ کل کی سپیچ میں نواز شریف صاحب نے بڑا اہم جملہ کہا کہ ہر بندہ ہو سکتا ہے اپنے حالات کی وجہ سے اس طرح کا وزن نہ اٹھا سکے لیکن مریم نواز صاحبہ تو وہ وزن اٹھا سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی والد صاحب کے جارہانہ بیانیے کو لے کے چل رہی ہیں والد صاحب وہاں لندن میں بیٹھ کے جتنا جارہانہ بیانیاں اس سے دو گناہ زیادہ جارہانہ بیانیاں مریم نواز صاحبہ تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے متحرک بندہ ہو متحرک بندہ ہو یا متحرک بندی ہو ٹھیک ہو گیا نا جو کہ اس طریقے کی تحریک کو لیڈ کرے اور نون لیڈ کی طرف سے اب یہ بیعث ہے کہ میں نے جس کی وجہ سے سروے کروایا تاکہ میں نے کہا کہ سروے کے نتیجے میں عوام کی رائے بھی آ جائے جو کہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ کون ہونا چاہیے شباہ شریف صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے نون لیڈ کا کیونکہ ظاہر ان کی ادم دستیابی ہوگی نا قائم مقام صدر کون ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ یا شاید خاکان صاحب یا احسن اقبال صاحب یا خاید آصف صاحب رائے آپ نے ضرور دینی ہے اسی ویڈیو کے کامنٹس میں دینی ہے جناب بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ گرمہ گرم سیاسی محول ہے اور گرمہ گرم ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ اور آتی رہیں گی نواز صریف صاحب کی سپیچ ہو جاتی ہے تمہیں اس پہ بھی زبردست قسم کی دبنگ ویڈیو ایک آئے گی میدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ